بجٹ آیا بجٹ آس بھی ہو عاشق بھی ہو آوان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو بہلا پہلوان بھی ہو زکوٹہ جن کا ذکر ہوا حیرت کی بات یہ ہے کہ بلبتوڑی کیسے زکوٹہ جن کا ذکر کر سکتا ہے جب زکوٹہ جن کا ذکر ہو تو وہ اینک والا جن آئے گا نا اس کے لئے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ بلبتوڑیاں جمع ہو کر زکوٹہ جن کا ذکر کیسے کر رہے تھے حالانکہ یہ تو اینک والی جن کا کام تھا اور اینک والا جن یہاں پہ پڑا ہے گزے تو اس لئے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہم نے کھوٹا بریانی پر کامندی لگا دی اگر کھوٹا بریانی کھاتے رہے تھے تو گزے تو ختم ہو جاتے بلاول بھائی کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت موترم ہے میرے لی کسی ڈاکٹر کو بلا کر دفاؤں نماغ ان کا دل سے زدہ ہو گیا ہے گزے ہیں گزے ہیں رٹے جا رہے ہیں یہ پی پی کے چیئرمن کو کیا ہوگی جی جناب موترم جناب ڈاکٹر آمیر لاکت صاحب جی ہے جناب چیئرمن سب سے پہلے تو میں ہمارے جو ساتھ کی رکنیں اسمبلی میں آئے ہیں تشریف لائے ہیں جناب بندخیل صاحب ان کو مبارک باد دینا چاہوں گا اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور آج اسمبلی میں موجود ہیں اور ان سے پوچھنا بھی چاہوں گا جب انہیں تھپڑ لگا تھا تو کیسا محسوس ہوا کم از کم انہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ یوں تو فردوس بھی ہو آشق بھی ہو آوان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو والا پہلوان بھی ہو لیکن میں آپ کے ایک ساتھ ہی رکون کی ایسیت سے میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا جس کی میں پارٹی کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے معذرت خواہوں یہاں پر میں جناب شوکت تنین صاحب کو بتنیر بجٹ پیش کرنے کے بجائے بہترین بجٹ پیش کرنے پر مبارک بات پیش کرتا شاید آپ لو سمجھ رہے ہیں میں بترین بجٹ کی بات کر رہا ہوں بہترین بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے لیکن عجیب سی بات تھی آج جنابی چیئرمن کہ آج دوپہر میں جب تقاریر ہو رہی تھی تو ان تقاریر میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ زکوٹہ جن کا ذکر ہوا حیرت کی بات یہ ہے کہ بل بطوری کیسے زکوٹہ جن کا ذکر کر سکتی جب زکوٹہ جن کا ذکر ہو تو وہ اینک والا جن آئے گا نو اس کے لئے وہ آگے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بل بطوریاں جمع ہو کر زکوٹہ جن کا ذکر کیسے کر رہی تھی حالانکہ یہ تو اینک والا جن کا کام تھا اور اینک والا جن یہاں پر کھڑا ہوئے وہ بات کر رہا ہے اور ایک اور بات جو یہاں پر اہم ہے ہم نے بجٹ پر بہت ساری تخاریر سنی لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ ذاتیات پر حملے کیے گئے گفتگو کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری باتیں ایسی کی گئیں جو بجٹ سے لا حاصل تھی لیکن سب سے پہلے ہم سب کو اس کی مضمت کرنی چاہیی تھی جو ہاؤس میں ہوا جو کچھ بھی ہاؤس میں ہوا تھا وہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے وہ پارلیمانی اسلوب کے خلاف ہے وہ کسی طور پر بھی قابل خبول نہیں جو اسمبلی میں ہوا لیکن کیا ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ اس اسمبلی کے اندر وزیراعظم کو کبھی خطاب کرنے نہیں دیا گیا وزیراعظم جب کھڑے ہوئے جب بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں بات کرنے نہیں دی گئی یہ بات پل رہی تھی پلتے پلتے یہ بات اتنی بری طرح سے باہر نکلی جس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا ہمیں اب یہ کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ آئندہ پارلیمانی روایات کا خیال کرتے ہوئے ایسی کوئی بھی حرکت اسمبلی کے اندر برداشت نہیں کی جائے اس کے علاوہ جناب چیئرمن یہاں پر ایک بڑی خوبصورت تقریر ہوئی جو پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرزاری صاحب نے کی میں ان کی تقریر کو سہراتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں ان سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں اور باتیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اجاگر نہیں کیا بلکہ آپ کی والدہ جو شہید ہیں جو ایک بہت بڑی خاتون تھی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نعم تھی لیکن جب وہ سربراہ تھی تو یہاں سے کشمیر کے بورٹ ہٹا دی گئے تھے جب راجعہ افغاندی یہاں پر آئے تھے تو یاد رکھنا چاہیے تاریخ میں کہ کشمیر کے بورٹ اسلام آباس سے کس نے ہٹائے تھے اور جب تک راجعہ افغاندی یہاں پر رہا کشمیر کے بورٹ یہاں پر قائم نہیں رہے تو آپ لوگوں نے کشمیر کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا ساتھ عمران خان نے دیا اور عمران خان کشمیر کے صفیر بن کرو گئے میں یہاں پر یہ بھی کہنے چاہوں گا جناب چیرمن کہ تقریر کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ سندھ بڑی ترقی کی طرف جا رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ میں اگر دیکھتا ہوں چاروں طرف تو مجھے گدوں کی افضائش کے سوا کچھ نظر نہیں آتا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گدے اور دراز گوش میں فرق ہوتا ہے چونکہ ان کو پتہ نہیں دراز گوش اس کو کہتے ہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ دراز گوش خچر کو کہتے ہیں اور گدہ ہمارے اہلی ہوتا ہے اور اگر خچر دراز گوش بڑھ رہے ہوں تو وہ ملک کی شادمانی کا سبب ہوتے ہیں کیونکہ خچر انبیاء کی سواری رہی ہے اور خچروں کا بڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کتوں کا بڑھنا بہت بری بات کتوں کا بڑھنا بہت بری بات اور یہ اگر یہاں سے ہمارے کسی ساتھی کو تکلیف ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھنے کے سندھ کے لوگوں کا آگیا ہے تو میں لازمی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں سندھ کے کسی فرد کو سندھ کے کسی سے میں خود سندھی ہوں میرا تعلق سندھ سے سندھ کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا کوئی بات ایسی نہیں کی گئی ہے لیکن لڑکانوں میں جتنے کتے اس وقت ہیں اور جن کی افضائش ہو رہی ہے بلابت صاحب اس کا بھی ذکر کر دیتے بتا دیتے وہ تو کہہ رہے تھے گدے بڑھے ہیں صرف گدے تو اس لیے بڑھ گئے کیونکہ ہم نے کھوتا بریانی پر پابندی لگا دی اگر کھوتا بریانی کھاتے رہتے تو گدے تو ختم ہو جاتے چین کے بعد پاکستان وہ دوسر ملک ہے جہاں پر گدے بچے ہوئے ہیں بندہ تو یہاں تو کھوتا بریانی کھلا کھلا کے آپ کو پتہ ہے کون لوگ کھلاتے تھے کھوتا بریانی اور اس کے بعد جو ہے وہ گدے مر جاتے تھے لیکن یہاں کم از کم گدوں کے افضائش اگر بچی ہے تو وہ کھوتا بریانی بلا رہے ہیں اب لندن میں بیٹھے ہیں اگر وہ یہاں ہوتے تو پتہ نہیں کتنے گدے اور مر جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جناب چیئرمن کہ جب ہم بات کر رہے ہوں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں سب کے مسائل ہیں ہر حلقے کے مسائل میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں ماں پاکستان کورٹرز ہے ماں پر جمشید کورٹرز ہے ماں پر جمشید کورٹرز ایسٹ ہے ویسٹ ہے اس کے علاوہ لائن زیریہ ہے ہمیں اپنے حلقے کے مسائل کا ذکر کرنا چاہیے ان کی لیس کا ذکر کرنا چاہیے ان کے لئے بات کرنے چاہیے آج کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے بہت اچھی باتیں ہو رہا ہے لیکن ان گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے جو عدالت کے حکم میں شامل نہیں تھے یہ کون کرا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر چیف جسٹس کے خلاف تقاریر کرتے ہیں اور ان کا تعلق اسی جماعت سے ہے جس میں ذکر کر رہا ہوں جس کے چیئرمن کا میں نے حوالہ دیا اور چیف جسٹس کے خلاف تقاریر کرتے ہیں اب وہ خیر گرفتار ہونے کے قریب بھی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسائل کی طرف لے کر آئے مسائل کا ذکر کریں ہم ایک دوسرے پر کیچر تو اچھالتے رہیں گے لیکن اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے ہم نے عوام کو کیا ریلیف پہنچایا یہ ہم نے عوام کی کیا بات کی ہم یہ کہے کہ زکوٹہ نے بجرد بنایا ہم یہ کہے کہ عمران خان ایسے یہ ایوان دیپیٹنگ کلب نہیں تھا یہ ایوان آئین و قانون کے ذوابت کے تحت یہاں پر اصول کے تحت یہاں پر قانون کے تحت مسائل کو اجاگر کرنے کا ایوان تھا جس کو ہم نے سمجھا نہیں اور ہم یہاں پر آج اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میں اپنے حلقے کے مسائل اس بجٹ کے ذریعے اگر نہیں اٹھاؤں گا تو پھر کہاں اٹھاؤں گا میں کیسے کہوں گا آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حلقے میں بنیر کی پانچ سالہ بچی مروہ جس کا قتل کیا گیا تھا اس کا قاتل آج بھی جیل کے اندر موجود ہے لیکن اس کو سزا نہیں دی جا رہی میں اس ایوان میں مطالبہ کرتا ہوں دوبارہ کہ مروہ کے قاتل کو فانسی پر لٹکایا جائے جیسے پانچ سال کی بچی کی عزت کی تجیہیں اڑائیں اور اس کی حسمت طریقی اس کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے اس کو روٹیاں کھلانے کے لیے ہمیں رکھنا نہیں چاہیے اور میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر آپ کا بہت شکریہ عدد کرنا چاہوں گا میرے حلقے کے بہت سارے مسائل ہیں اور میں نے ان کا ذکر کیا کچھ کا بجٹ میں ایڈرس کیا ہے اور میں خان صاحب کا شکریہ عدد کرنا چاہوں گا وزیراعظم پاکستان کا کہ انہوں نے بالخصوص خاص طور پر ملقات کر کے حلقے کے مسائل کے حلقے یقین دیانی کرائی مگر این ایف سی ایوارڈ کے دعوے دار اور این ایف سی ایوارڈ کے لیے چیخنے والے لوگ یہ تو بتائیں کہ سوبوں کو دیا جانے والا جو ایوارڈ ہوتا ہے سوبوں کو دیا جانے والا جو پیسہ ہے وہ لکھتا کہاں پر ہے وہ جاتا کہاں پر ہے یا وہ بھی دوبئی چلا جاتا ہے کشتیوں میں عربوں کی صورت میں اس کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے پی ایف سی کا اگر این ایف سی کا حساب ہوتا ہے تو پی ایف سی کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ سوبوں کو ملنے والا فنڈ کدھر جاتا ہے کدھر چلا جاتا ہے اور جناب چیئرمن میں ظاہر ہے کہ سب کو وقت آپ نے دیا ہے اور سب کو وقت دینا چاہیے میں آپ کی طرف سے یہ سننا نہیں چاہوں گا کہ عامر صاحب وقت ختم ہو گیا آپ کا میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کچھ اشار پیش کر دیں اور وہ میں بلاول بھائی کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت مطرم ہے میرے لئے کہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھاؤ جماغ ان کا دل سے جدہ ہو گیا ہے گدے ہیں گدے ہیں رٹھے جا رہے ہیں یہ پی پی کے چیئرمن کو کیا ہوگی ہے آپ اور کچھ دوست اور بھی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پلیز ایک دفعہ تھوڑا سا وہ ہمارے ممبران آنیبل ممبران جن کی سپیچز بیجٹ میں رہتی ہیں کمپلیٹ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بارہ بجے تک چلائیں گے بے فکر رہیں گے